دو جوانوں میں چونکہ اس دور کی وجہ سے یا جو آپ نے بھی تذکرہ فرمایا کریڈ کے اعتبار سے بھی خرابی آئی ہیں اور اخلاقی اعتبار بھی بہت زیادہ گراوٹ ہے تو جو اخلاقی امراض ہے وہ وہ سکولرز کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتے یا تو ان میں شائع فیکٹر ہے شرمات ہیں یا تو فیر فیکٹر ہے پتہ نہیں اگر ہم کوئی امراض بیان کریں گے تو وہاں سے کیسے ریاکٹ کریں گے کیسے ریسپانس کریں گے تو کیا یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ نوجوان علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں بلکل ظاہر سی بات ہے جب مقابلے پر ایک احساد بھی ہے جس کی دنیا بلکل الگ نظر آ رہی ہے اور جو مریض ہے اس کی دنیا بلکل الگ نظر آ رہی ہے اور جو مقابلے پر ہے یا جس کے پاس جایا جا سکتا ہے اس کی نفسیات پر نظر نہیں ہے سیکالوجی کا وہ ایکسپورٹ نہیں ہے تو مریض اپنی بات نہیں رکھ پا سکتا ہے پھر سیدہ تطیبہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے میرا موضوع ہے میں سیدہ تطیبہ میں ایک واقعہ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا ہے ایک شخص ایک نوجوان آیا نبی علیہ السلام کے پاس کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دینیجئے میرے اندر اس کا تقاضی پیدا ہو رہا ہے ماہرین نفسیات میں نکھائے کہ آقا علیہ السلام کی شخصیت کے سامنے اتنی بڑی جسارت پھر آپ کے سامنے ایسے صحابہ ہوتے تھے اور آپ کے پاس بیٹھے رہے تھے جو آپ کے سامنے اشاروں پر اپنی جانے کا پاسکتے تھے سیدنا عمر بن خطاب جیسے عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے جلال رکھنے والے عظیم صحابی اس طرح کے لوگ ہوتے تھے لیکن کوئی کیسے مجال کہ کچھ کہیں کوئی رد عمل نہیں کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہے آپ جھڑکے نہیں آپ نے شور رہی مچایا آپ نے یہ نہیں کہا نفت تفاہ ہو جاؤ میری مجلس سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا قریب بولایا آپ نے نفسیاتی طور پر اس کو ٹریٹ کیا آپ نے فرمایا جس خاتون کے ساتھ آپ یہ عمل کرو گے وہ خاتون کسی کی بیوی ہوگی وہ خاتون کسی کی والدہ ہوگی وہ خاتون کسی کی ہمشیرہ ہوگی وہ خاتون کسی کی بیٹی ہوگی دو چار سٹیٹس جو عورتوں کو ملتے ہیں اور ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی خواتین ہیں اگر آپ کے گھر کی خاتون کے ساتھ کوئی اس طرح کر لیں تو اس نوجوان کے سینے میں آگ پڑھے کی اس نے کہا کہ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا ہوں میں اس پر بہت ناراض ہو جاؤں گا میں اس پر حملہ کروں گا اللہ کے نبیر اسلام نے فرمایا تو سوچو اس انسان کے اوپر کیا گزرے گی جس کی وہ ہمشیرہ ہوگی والدہ ہوگی گروالی ہوگی یا اس کی صاحبزادی بیٹی ہوگی راوی کہتے ہیں اور رواد کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس واقعے نے اس نوجوان کے ایسی بیجینی پیدا کر دی اور وہ ریورس ہو گیا واپس آگیا خوش میں آگیا ممکن اس کو یہ بھی احساس ہوا ہوگا کہ میں اللہ کے رسول صاحب کی بلکس میں بیٹھا ہوں میں کتنا بدبخت ہوں کتنی حکیر سی بات پوچھی ہے اللہ کے رسول صاحب کو سوال نظروں سے دیکھنے لگا کہ میں کیا کہوں نبی علیہ السلام کی شخصیت پر قربان جائیے آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا فرمائی اللہم حسن فرجہ اللہم حسن فرجہ اور بھی الفاظ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اللہ اس کو پاک کر دیجئے اور اس کو خوشلہ نصیب فرما لیجئے اور جو اس طرح کے مضموع خیالات اس کو آل ہیں اللہ اس کے بارے من کو پاک کر دیجئے اور صاف کر دیجئے ایسی دعا فرمائی جس میں الفاظ بھی بہت منتخب تھے مطلب یہ کہ ایک آدمی مریض ہے وہ اپنے مرض کو نہیں جانتا ہے اور وہ بے باقی چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کی بے باقی کو برداشت کیا جائیں اور نفسیاتی اور سیکالوجیکلی اس کو ٹریٹ کر دیا جائیں بجائے کی یہ کہی دیا جائے کہ ہم تم کو دھبائیں گے اس کو راستہ دے دیجئے اور بھی پہلو ہے اس واقعے سے مطالق جس کے ذریعے سے ایسے نوجوانی کی حفاظت کی جا سکتی ہے اور ان کے ساتھ صحیح طریقہ اختیاب کیا جا سکتا ہے